اب ہم بات کرتے ہیں امہانی کی امہانی ایک بارہ سال کی بچی ہے پلیز میری مدد کریں امہانی کے والد اور ان کی لیگل ٹیم کی مدد کریں اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ سپریڈ کریں امہانی کے بارے میں کانورسیشن سٹارٹ کریں تاکہ اس فیملی کی بھی مدد ہو سکے امہانی کو ایک آفتاب نام کے آدمی نے اپنی باتوں میں ورغل آیا اور اسے کڈ نیپ کیا ہے امہانی کا نکہ ایک ایلیگل نکہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایک ایلیگل نکہ کیوں ہے جس دن امہانی کو کڈ نیپ کیا گیا ان کے والد کراچی سے ہیدر آباد آئے انہوں نے اسی دن ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی ایف آئی آر درج کرانے میں انہیں سخت پروبلم کا سامنا کرنا پڑا پولیس نے انہیں بہت رن اراؤنڈ دیا جو کہ ایڈون انڈرسٹینڈ کہ پولیس ان کیسز میں فیملی کی ہیلپ کرنے کی جگہے بجائے ان کو پروبلم کیوں دیتی ہے پولیس یہاں پہ عوام کی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھی ہے یا پھر عوام کو مشکل میں ڈالنے کے لیے بیٹھی ہے بڑی مشکل سے تو ناصر صاحب نے ایف آئی آر درج کروائی پولیس والے ناصر صاحب کو کہتے رہے کہ فکر نہ کرو فکر نہ کرو لڑکی کو ہم بازیاب کر لیں گے چار دن کے بعد 21 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک کچھ نہیں ہوا 24 مارچ کو امیہانی کا نکاح ناصر صاحب کو دیا گیا اب اس میں ایک حیرت کی بات ہے ایک نہیں کافی حیرت کی باتیں ہیں پہلی حیرت کی بات یہ ہے کہ 21 مارچ سے 24 مارچ تک لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا رہا اگر تو ان لوگوں نے نکاح کرنا تھا اگر آفتاب نے نکاح کرنا تھا تو اسے 21 مارچ کو ہی کر لینا چاہیے تھا اگر تو وہ امیہانی کی محبت میں اتنا ہی پاگل ہوا تھا تو وہ فوراں ہی نکاح کر لیتا اگر تو امیہانی جو اپنے مو سے بیانہ دے رہی ہے کہ جی میں محبت کی شادی ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں جو کہ ان کیسز میں تمام لڑکیاں دیتی ہیں کہ جی ہم نے محبت کی شادی کی ہے تو آپ اسی دن نکاح کر لیتی چار دن کیوں ویٹ کیا کس چیز کا ویٹ ہو رہا تھا چار دن اور اس چار دنوں میں یہ ایک بہت سخت سوال ہے لیکن یہ سوال پولیس نے نہیں پوچھا اب یہ سوال کوئی اور پوچھتا ہے تو ایڈیٹ جاہل جعفری جیسے لوگ اپنی سیٹ پہ اچھلنے لگتے ہیں جیسے کہ ان کے سیٹ کے نیچے کسی نے چولا جلا دیا ہو بھائی ٹھیک سوال ہے امیہانی کے والد اگر یہ سوال کر رہے ہیں تو غلط نہیں کر رہے اگر تم نے نکاح کرنا تھا تو تم اکیس کو کر لیتے تم نے چار دن ویٹ کیوں کیا ہے نکاح کرنے کا ایک باپ کی حیثیت سے وہ بلکل ٹھیک سوال کر رہے ہیں مجھے تو اس میں کوئی غلط چیز نظر نہیں آتی ایک اور حیرت انگیز بات کہ نکاح نامے کے اوپر دولہ صاحب یعنی آفتاب صاحب کا نائی سی نمبر نہیں ہے یعنی ان کی کوئی شناخت نہیں ہے اور دو گواہوں کے جو کہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں دو گواہوں کی بھی کوئی شناخت نہیں ہے ان کی بھی کوئی نائی سی نمبر نہیں ہے لیکن صرف نکاح خواہ کے نائی سی نمبر ہے تو کم از کم پولیس والوں کو یہ تو چاہیے کہ جائیں جا کے نکاح خواہ کو پکڑ کے لائیں اور انہیں جیل میں بند کریں جیسے کہ ملزم زہیر کے کیس میں نکاح خواہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں شروع دن سے ابھی تک نکاح خواہ اس کیس میں امیہانی کے کیس میں کیوں باہر دندن آتے ہوئے پھر رہے ہیں کم از کم نکاح خواہ کو تو اٹلیس بند کریں نا اندر پہلا سٹپ تو لیں نکاح خواہ نے ویریفائی نہیں کی بچی کی ایج اللیگل نکاح کروایا کسی کا بھی نائی سی نمبر نہیں ہے اس نکاح کے اوپر تو یہ نکاح تو ٹوٹلی انویلڈ ہوا نا تو پھر امیہانی اس بندے آفتاب کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اس بارے میں کانورسیشن کیوں نہیں ہو رہی اس بارے میں آپ لوگ شور کیوں نہیں مچا رہے اس بارے میں آپ لوگ ناصر صاحب کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ ناصر صاحب کی مدد کریں آپ لوگ ناصر صاحب کے لیے ایک سٹینڈ لیں وہ ہماری مدد کی ضرورت ہے یہ ایک پبلک سپیکر نہیں ہے یہ شاید اتنی اوپن لی اپنے بارے میں نہ بتا سکے لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں ان سے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے جس جو بھی ان کو اپروچ کرتا ہے یہ سب سے بات کرتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے گھر واپس آ جائے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی سیکیورلی ان کے پاس آ جائے پلیز آفتاب اور زہیر جیسے لوگوں کو ایکزیمپل بنائیں تاکہ ہماری سوسائیٹی کی بیٹیاں محفوظ رہ سکیں محفوظ رہی سوسائی موسیقی